حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور کے خادم تھے پردین کے عالم تھے نبی پاکی حدیثیں زیادہ جانتے تھے حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت عبی بن قاب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے اب اور سہراں میں مکان تھا کہتا ہے جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی آپ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حضرت عبی بن قاب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے کہتے ہیں اوہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے اوہ میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو تو میں کہتا ہے میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں شاگرد بننے آیا ہوں اور یہ توہین ہے کہ استاذ کے دروازے پر بند آئے تو دستک دے کے باہر بلائے یہ توہین ہے آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گھر گیا ہے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں لوگ گھونا مزاک اڑاتے ہیں مزاک بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں یہاں کے کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پا فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے وہ کہتا تھا جی کی دی خیر نہیں قرآن کا بچہ قرآن کا حافظ کاری مدینے والے معبوم نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں ایک دنیا دار کے دروازے پہ صویرے دس بجے جا کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے گھر بے جو قرآن شیع پڑھانا ہے دس بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا ہے لائن میں لگ جو تمہیں روٹی دینی ہے لائن میں لگ جو حیاء نہیں آتی یہ رسول اللہ کا دین ہے فکاریوں کی طرح مدارس کے طلبات مانگتے پھرتے جو تمہیں دین سکھاتے جو میں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے وہ فکاری بنا دیئے تم نے اور وہ عیاش اور فہاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے ان کو سربراہ بنا لیا خیال آنا چاہیے خیال آنی چاہیے اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہتا بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال میں عطا فرمائی ہے میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ کوئی کسی کا سجادہ نشین العلماء وراست الانبیاء فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے وہ میرا وارث ہے میں کیا ضرورت ہے کسی کی جانی دیکھنے کی خدارہ ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں مدارس بے عباد گناہ پہ فخر جالی پیروں کے جالی بیٹے بڑی بڑی بلڈگوں پہ فخر کرتے ہیں ایک ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں مدارس کے بچے بیچارے ناد خان تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سور سیدھی کر کے اتنی سے اس نے داری رکھی ہوئی حیاء نہیں شرم نہیں تماشا نہیں اس نے لگایا ہوا ہے اور وہ روز دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار لے کے جا رہا ہے اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کئی سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب کلیہ آجے بچے اببا جی فوت ہو گئے ہیں ان پہ ختم شریف پڑنا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں انہیں لوگوں کو دین سے دور کر دی اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسحانس پیدا کریں گناہ پہ فخر نہ کریں کتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا اعلانیہ ہوتا ہے مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ گیبت کرتے ہیں اس سے بچیں آگے بڑھیں ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں وہ ہے مزاک اڑانا کسی کا کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے ہونچا بولے کس نے بنایا ہے قادر چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فیراؤن بن گیا ہوں رشتہ دیکھنے آیا ہے کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے شرافت بھی ہے نفاست بھی ہے بچی کا قادر چھوٹا ہے تجھے خیال نہیں آتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو انچی ٹیو لے کے پھرنا ہے تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کپنے بڑے درجے کا نام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتا ہے ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بدنصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لئے دوزخ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام باگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگے دفع ہو جا تم میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سن کے وزدہ باگ گیا میری گود میں بیٹ خواب دیکھنا میری داڑی سے کھیرنے لگی کہنے لگے ابا میں تجھ عمل نہ کرتی ہوں شراب نہ پیا کر میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہ بان تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک بن دیناو فرماتے ہیں میرے یہاں کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا بیٹیاں تو بکشوانے آئی ہیں دنیا میں بکشوانے اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کے پنرہ رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے شرم کر حیاء کا لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اس پر تو پھر تجھے حیاء نہیں آتی لوگ تیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں ڈرنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے مزاک اڑاتے ہیں لوگ غریب کا کالے کا چھوٹے کا دوالے مزاک اڑاتے ہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابودعو شریف میں حضور ایک صحابی جہاد پہ تھے کہتے ہیں کہ دیکھا پڑاؤ کیا ایک صحابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینک لی وہ در کے اٹھے آئے کیا ہو گیا رسی پھینک لی در کے اٹھے انہوں نے سمجھا ساپ آ گیا ہے فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے حضور قریب ہے فرماتے ہیں خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے حضور میں مزاق کر رہا تھا فرماتے ہیں تو حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا مزاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کال ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں سن لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تو یہ پتہ نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا لوکر ہے کنتم خیر احمدین تو سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اُٹھا سمجھے وہ تو بہت خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے الہدہ الہدہ کیٹا گری نہیں بنائی کہ امیر یہاں گریب ہی در چودھ ری در چھوٹے تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبول کی بلانی عطا فرمائی ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے احساس کمتری والا زیادہ ظالیل ہے یہ یاد رکھ لے اور سمجھیں میری بات کو اور گوھر کریں مزاد کرتے ہیں لوگ اوہ فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں میرے نبی پاک نے ایک سلام نے فرمایا خیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ پھر آئے گا پھر کہا جائے گا آجا جنت میں پھر دوڑے گا پھر جنت کے قریب جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر مایوس ہو کے آئے گا پھر کہا جائے گا واپس آ کھل گیا دروازہ کئی بار آئے گا کئی بار جائے گا روے گا تڑپے گا پریشان ہوگا فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا تو لوگوں کے مزاک اڑاتا تھا جوان اس کو کہتے ہیں جو فبتیاں زیادہ کسے جھگتیں زیادہ کرے بڑوں کا مزاک اڑائے بیماروں کا مزاک اڑائے غریبوں کا مزاک اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے فبتی کسے وہ سمجھ دارے یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام میرے بھائیو بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مزاک بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے میں نے بوڑوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مزاک اڑاتے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آج کے لئے جا رہا تھا مہدوس ابن جوزی نے لکھا ہے ماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا میرا ارادہ بنا کہ میں اور لوگ مزاک پر فخر کرتے نہیں بعد میں آکے سناتے نہیں میں نے یہ کیا اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہانے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے تا فرمانے لگ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مزاک کرتے ہیں عوذ باللہ ال اقون من الجاہلین پہلے اس بارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاک اڑھائے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مزاک اڑھائے وہ جاہل ہے یہ قرآن مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو کوئی دروے مارتا ہے وہ چلاتا شنن ما شنن مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گے مشکیزہ لاؤ مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر ڈائیں بائیں دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزے کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائے کراتی ہوں تو بھی دعا کر اسی لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے کبر کا عذاب اٹھ جائے تو میں نے کہا امہ اس کی گلتی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شہر نے مزاک کیا کہنے لگا مشکیزے سے پی لے اور جب مشکیزے کے قریب گیا مشکیزہ کھولا تو وہ خوشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاک کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاک کرتا رہا فرمائے آپ یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاک بڑھانا نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاک اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاک لطف رسول ہے باپ منتیں کر رہا ہے کہ برات آئیہ بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے رشتے دار مزاک اڑا رہے ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کیا رکھا ہے انتظام کس طرح کا کیا ہے بیٹھنے کا سلیکہ نہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں تو جاہل ہو جیسے کام کر رہا کسی کے گھال آکے اس کا نمک کھا کر تو مزاک اڑا رہا کسی کے گھر پیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مزاک اڑا کر اس کو تنگ کرنا اس کو خوف دینا دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے دل لگی کرنا خوش دلی کرنا سنے والی بات کرنا آسانہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اس جہالت سے منع کیا گیا بھائی مزاک کرتے ہیں لوگ پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں خدا رہا اس ظلم سے باز آؤ اس بلہ سے باز آؤ ایک بہت بڑا جرم ہے